اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں آج جو گاڑی آپ کے لئے لے کے آیا ہوں وہ ہے ٹیوٹا کرولا جی الائی کا دوہزار سترہ مارڈر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ایسی اور ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی بیک لائٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بیک لائٹس نیٹ اینڈ کلین ہیں جو کہ صاف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں بیک لائٹس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر انجن کی بات کی جائے تو انجن بھی اندر اور باہر دونوں طرف سے نیٹ اینڈ کلین ہے سو پرسنٹ انجن بلکل ہو کے ہے ہیڈ لائٹس بھی نیٹ اینڈ کلین ہیں بونٹ پر بھی کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اور نہ ہی یہ گاڑی مکینیکلی کام مانگتی ہے جاستہ آپ نے اس گاڑی کو بائے کرنا ہے اور ڈرائیو کرنی ہے جس بھائی نے یہ گاڑی خرید نہیں ہو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنہ نہ ہو سیٹس بھی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے سیٹس میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈگی بھی انتہائی صاف ستری حالت میں موجود ہے بیک لائٹس پہ کوئی خریش ہوگی رہا نہیں ہے بیک لائٹس بلکل جینون حالت میں موجود ہیں ڈگی اندر اور باہر دونوں طرف سے نیٹ اینڈ کلین ہے بیک لائٹس بلکل جینون کنڈیشن میں موجود ہیں بیک لائٹس پہ کوئی بھی کام ابھی تک نہیں کروایا گیا یہ گاڑی فلی جینون ہے اگر ریجسٹیشن کی بات کی جائے تو گاڑی دوہزار سترہ کے نمبر سے ریجسٹرڈ ہے اور لاہور کے نمبر سے ریجسٹرڈ ہے انجن بھی بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے انجن میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم اس گاڑی کی انجن کی سسپینشن کی بات کرتے ہیں تو انجن کی سسپینشن بھی ہنڈرٹ پرسنٹ اوکی ہے سسپینشن میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی میں LCD بھی انسٹارڈ ہے انفوٹیمنٹ کے لیے اگر گاڑی کو بیک سائیڈ سے دیکھا جائے تو گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی بالکل ہی نیٹ اینڈ کلین ہے گاڑی بالکل جینون حالت میں موجود ہے اگر ہم اس کی ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی منول ٹرانسمیشن میں موجود ہے اگر ہم گاڑی کے ٹائرز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گاڑی کے ٹائرز ہنڈرٹ پرسنٹ نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹائرز میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی میں نیو الائرم انسٹارڈ ہیں جو کہ گاڑی کی خوبصورتی اور پرفومنس میں مزید اضافہ کرتے ہیں گاڑی کی اوریجنل بک فائل ہے وہ جو مالک کے پاس موجود ہے اگر جس بھائی نے گاڑی خریدنی ہو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو اس وقت یہ گاڑی شالیمار ٹاؤن لاہور میں موجود ہے اگر آپ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے جو ٹوکن ہیں وہ پیڈ ہیں باقی گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں ہے گاڑی بلکلی نیٹ اینڈ کلین ہے مکینیکلی گاڑی کسی بھی قسم کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام نہیں مانگتی جسٹ آپ نے اس کو بائے کرنا ہے اور ڈرائیو کرنی ہے اگر گاڑی کی ڈرائیو کی بات کی جائے تو گاڑی اکسٹھ ہزار کلومیٹر تک چل چکی ہے فیول ٹائپ کی بات کریں تو گاڑی پیٹرول پر ہے اگر کنڈیشن کی بات کریں تو گاڑی یوز کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جاتی ہے گاڑی فولی جینون ہے دوستو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو تو میری ویڈیو کیسی لگی اچھی لگیا تو لائک کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ